اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین و رحمت للعالمین مولانا و سیدنا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عذابتہم الیوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه الكریم وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَحِرَكُمْ تَفْحِيرًا سورہ احضاب کی تائی تیسویں آئے کریمہ ماہ مبارک کے نیمہ ماہ مبارک کے اس ماہ کامل کے اوپر نسار جس نے اپنی وجود سے اور اپنی آمد سے ماہ مبارک کو شباب عطا کیا وہ کمال کہ جو چاند کو عطا ہوتا ہے اور چاند ماہ کامل بن جاتا ہے ویسے ہی کمال ماہ مبارک کو عطا ہوا ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے چاند کی تشریف آوری سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور نظر کی تشریف آوری سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی تشریف آوری سے اور یہ خوشی وہ خوشی ہے کہ جو نہ صرف ماہ مبارک کے رمضان کے روزہ داروں کی خوشی ہے بلکہ یہ خوشی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کی خوشی ہے اس لیے کہ کوسر کی تفسیر سامنے آ رہی ہے وہ کوسر جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرِ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا پس آپ خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرِ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے یعنی آپ کی نسل جاری رہنے والی ہے نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے متعدد حدیثوں میں سنا ہے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزریف صدیقِ کبرا فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ علی کی اولاد فاطمہ کی نسل امیر المؤمنین کی یہ اولاد منصوب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب جتنے بھی ائمہِ معصومین ہیں یہ سب پیغمبر کی نسل سے ہیں اور پیغمبر کی اولاد ہیں آج جی یہ چاہتا ہے کہ اس ماہِ منیر کے فضائل کا ایک شمہ آپ کی خدمت میں ارز کروں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَوْ کَانَ الْعِلْمُ مُجَسَّمًا اگر حِلْم یعنی تحمل سبر اور بردباری مجسم ہو جائے لَكَانَ عَلِيًّا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات سامنے کی ہے اور لوگ عام طور سے یہی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی پہچان ان کی شجاعت ہے ان کی دلیری ہے ان کی بہادری ہے ان کا زور جسے زورِ حیدری کہا جاتا ہے اس سے امیر المؤمنین کی شناعت ہوتی ہے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ کَانَ الْحِلْمُ مُجَسَّمًا لَكَانَ عَلِيًّا اگر حِلْم کو مجسم کر دیا جائے تو وہ علی بن جائے بات سامنے کی نہیں ہے ایک ذرا سا توجہ کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے حلم کے تجسم کو علی کی مثال کیوں دی یہ مثال اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی کہ جس نے کبھی بھی گتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا بچپن سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگوش میں پروان چڑھے اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور آپ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہے اور ساتھی ساتھ سب سے پہلی جماعت میں آپ نے خدا کی بندگی ادا کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور جناب خدیجہ کے ہمراہ جو پہلی جماعت قائم ہوئی ساتھی ساتھ آپ دعوتِ ذوالعشیرہ میں پیغمبر کے ناصر اور مددگار قرار پائے آپ نے خود اعلان کیا اپنی نصرت کا جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ علی میرے بعد میرے وزیر میرے جانشین میرے خلیفہ اور میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں یہ فضیلت تیرہ سال کی کمسنی میں آپ کو حاصل ہوئی ابھی ان فوانے شباب میں ہی پہنچے تھے کہ شبہ حجرت کا قضیہ پیش آیا اور آپ نے اپنی جان پیغمبر کے اوپر قربان کر دی اس بستر کے اوپر لیٹے جس کے چاروں طرف تلواریں اپیوی تھی اور آپ نے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں بیج کر رضائیں پروردگار حاصل کر لی اور مرضی پروردگار سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا آپ کو پروردگار عالم نے صدیقہ کبرا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ جیسی زوجہ عطا فرمائی جو پروردگار کی کنیز خاص تھی اور جن کی مثال کائنات میں نہیں ہے جسے پروردگار عالم نے اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا آپ کو پروردگار عالم نے حسن و حسین جیسے فرزند عطا کیے آپ نے جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ خندق جنگِ خیبر اور بات کی بھی جنگوں میں دشمنانِ دین کے دات کھٹے کیے کفارِ مشرقین کو سرکوب کیا اور آپ کو پروردگارِ عالم نے غدیر کے میدان میں تاجِ ولایت عطا کیا پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور ایسی شخصیت جب تاریخ کا رخ پلٹتا ہے اور وفاتِ پیغمبر ہوتی ہے تو یہ شجاہ یہ دلیر یہ بہادر یہ جری یہ شیرِ کردگار اور یہ حکیم و دانا اور یہ انسانِ کامل اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضاِ پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں تاکہ دینِ اسلام اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے اور دینِ اسلام کی یہ قافلہ جو ہے صبح قیامت تک جاری رہے اس کے لئے آپ نے جو حلن اختیار کیا جو صبر اختیار کیا جو تحمل اختیار کیا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں پیغمبرِ اسلام نے فرمایا لَوْكَانَ الْحِلْمُ مُجَسَّمًا اگر حلن کو مجسم کر دیا جائے تو وہ حلی بن جائے اس کے بعد فرماتے ہیں لَوْكَانَ الْحُسْنُ مُجَسَّمًا لَقَانَ فَاطِمَةِ اب یہاں رکھ کر کہ یہ بات سمجھانے کیے کہ ہم حُسْم سے چہرے کا حُسْم دیکھتے ہیں حُسْن چہرے کا حُسْن نہیں ہے حُسْن کردار کا حُسْن ہے چہرے کا حُسْن چند دن کے بخار میں ضائع ہو جاتا ہے یہ جو چہرہ ہے مرجھا جاتا ہے چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں حسین سے حسین انسان چند برسوں کے بعد چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جسے حُسْن کہا جاتا ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے وہ انسان کی سیرت ہوتی ہے وہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے انسان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فرماتے ہیں لو کان الحسن مجسمن حیاء فاطمہ علم فاطمہ علم فاطمہ شجاعات فاطمہ محبت فاطمہ کرامت فاطمہ سخاوت فاطمہ یہ سارے محاسن ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی میں جل وگر نظر آتے ہیں اور یہ سارے محاسن جو پروردگار عالم کے اسماء حسنہ سے مستعار ہو کر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں جل وگر ہوئے ہیں یہ حسن ایک پیکر میں ڈھل گئے تو اسے نام دیا گیا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لو کان الحیاء مجسمن لکان الحسین اگر حیاء مجسم ہو جائے تو وہ حسین کے پیکر میں ڈھل جائے نامانے وقت میں گنجائش نہیں ہے مجھے اور باتیں آت کے خدمت میں آج کرنی ہے صرف یہی حدیث بیان نہیں کرنی ہے آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں لو کان الاقل مجسمن اور اگر اقل مجسم ہو جائے لکان الحسن تو وہ حسن کے وجود میں ڈھل جائے آیا امیر المومنین کے یہاں کمال اقل نہیں ہے آیا صدیقہ کبرا کے یہاں کمال اقل نہیں ہے اگر آیا امام حسین علیہ السلام کے یہاں کمال اقل نہیں ہے پھر امام حسین علیہ السلام کے لئے پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ اگر اقل مجسم ہو جائے پیکر میں ڈھل جائے تو وہ حسن کے پیکر میں ڈھل سکتی ہے وہ حسن بن سکتی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے تو ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنا پڑے گے اور پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا زمانہ تھا کہ جس میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اسلام کے دشمن اسلام کے نام پر اسلام کو زبا کرنا چاہتے تھے اور ختم کرنا چاہتے تھے اور ایسے موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام علیہ نے اپنی حکیمانہ روش کے ذریعے اور اپنے آقلانہ روش کے ذریعے طریقے کے ذریعے بظاہرد لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج جوک در جوک دشمن کے طرف چلی جا رہی ہے اور امام کے ساتھیوں میں کمی آتی جا رہی ہے یہاں تک کہ امام کہ بہت تھوڑے سے افراد بچ گئے ہیں اور ایسے موقع کے اوپر وہ جو سامنے والا دشمن تھا وہ بھی ایسا تھا جسے امت اسلامی مسلمان کہتی تھے امام حسین علیہ السلام بھی فرزند رسول تھے ان کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ایسے حالات پیدا کیے کہ بظاہر دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کمزور ہو گئے ہیں یہ احساس ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام شکست خوردہ ہو گئے ہیں یہ احساس ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اب ان کے اندر قوت اور طاقت اور تمانائی نہیں ہے ایسا احساس دلایا جانا امام حسن علیہ السلام کے لیے اس بات کا ثبوت اس بات کا سبب بنا کہ دشمن نے سادہ کاغذ آپ کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ اگر سرح کرنا چاہیں تو جو شرف آپ اس میں لکھیں گے ہمیں وہ ساری شرطیں قبول ہوں گی یہ وہ اقدام تھا امام حسن مشتبہ کا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو سرح کی شرطیں اپنی طرف سے لکھیں وہ تمام امت اسلامیہ کے لیے بھرپور طریقے سے قابل قبول تھیں کہ امت اسلامیہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ سلسلہ خاندانی سلسلہ نہیں ہے خلیفہ مسلمین اپنے باق کسی کو اپنا جانشی نہیں بنا سکتا یا انتصاب کیا جائے گا یا شورہ کے ذریعے ہوگا اور یا پھر استخلاف کے ذریعے ہوگا امت چنے گی جس کو چننا چاہے گی لیکن کیا ہوا امام حسن علیہ السلام نے ایسی شرطیں اس سلو نامے میں لکھی کہ دشمن کو اپنی شکست قردگی کا احساس ہو گیا اور دشمن جو چاہتا تھا کہ تمام امت اسلامیہ کو اپنی طرف کر لے امام حسن علیہ السلام کے سلو نامے نے نشر ہو کر پوری امت اسلامیہ میں امام حسن علیہ السلام کی فکری ذہنی اور عقلی توانائی کا لوہا تمام امت اسلامی سے منوا لیا اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تعاید میں امام حسن علیہ السلام دس سا اپنے بھائی کی شہادت کے بعد دس سال تک خاموشی اختیار کیے رہے اس لیے کہ وہ سلو نامہ امام حسن مجتبہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا اقلِ کل کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا یہی وہ حدیث ہے کہ جس کے بنیاد کے اوپر امام حسن مجتبہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اگر اقل مجسم کر دی جائے تو امام حسن علیہ السلام کے پیکر میں اٹھر جائے گی اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہاتھ ابنی میرے بیٹے کو مجھے دے دو یہ نہیں فرماتے ہاتھ ابن بنتی میری بیٹی کے بیٹے کو مجھے دے دو ہاتھ ابن علی علی کے بیٹے کو مجھے دے دو بلکہ فرماتے ہیں ہاتھ ابنی میرے بیٹے کو مجھے دے دو پیغمبر صادق بھی ہیں امین بھی ہیں پیغمبر رحمت للعالمین ہے پیغمبر قرآن کے ترجمان ہیں قرآن لانے والے ہیں اور پیغمبر کی زبان اتنی سچی ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کی زبان نہیں ہو سکتی اس کے بعد بھی جب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مجھے دے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امیر المؤمنین اور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی یہ نسل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ چیز ہے یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ کے بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں کہ جس کے صدباب کے لیے جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹے کا لقب دیا ہے ان کو بیٹا کہہ کر کے بکارا ہے ایک اور حدیث ہے الحسن و الحسین ابنایا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں بنی امیہ کا اخدام کیا تھا بنی امیہ کا اخدام یہ ہے یہ تھا کہ انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی دشمنین امت اسلامی کے دل میں اتارنے کی کوشش کی امیر المؤمنین کی دشمنی اور اس کے لیے کیا کیا چوراسی ہزار ممبروں سے جمعے کے خدموں کے درمیان امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرایا گیا اس کے لیے مقدمہ یہ باندھا گیا کہ جناب ابو طالب کو پہلے کافر قرار دے دیا جائے تاکہ امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے راستہ کھل جائے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو بند کر دیا امت کی تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا مختلف حدیثوں کے ذریعے کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں اب امت کی کسی فرد کے بس میں یہ نہیں ہے یا بنی امیہ کی مشہنری کو کہ بس میں یہ نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ویسی ہی گستاخی کریں کہ جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کی دیکھیں کتنا احتمام کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ پیغمبر کی ابنیت سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نکال دیا جائے یہاں تک کہ اس نے یہ اقدام کیا تھا کہ لوگوں سے کہہ رکھا تھا اپنے جاسوسوں سے اور اپنے اہلکاروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کوئی بھی انہیں فرزند رسول اگر کہے تو اسے میرے پاس گرفتار کر کے لیا آؤ تاکہ میں اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہوں گا کروں گا لہذا لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب اس نے اپنے غلام زکوان سے یہ کہا کہ اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بیٹی کی اولاد جو ہے اولاد نہیں ہوا کرتی بیٹی کی اولاد اس کے نانا کی اولاد نہیں ہوا کرتی ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب زکوان کو امیر شام نے یہ حکم دیا کہ میری اولاد کی فہرست بناو تاکہ میں انہیں انعام دوں جتنے اس کے بیٹے تھے ان کے بیٹوں کی اولاد کا تذکرہ فہرست بنائی لیکن بیٹیوں کی اولاد کی فہرست اس نے نہیں بنائی جب وہ فہرست امیر شام کے سامنے لائی گئی تو اس نے کہا کہ میری بیٹیوں کے بچے اس کے اندر ذکر کیوں نہیں کیے گئے تو زکوان نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے نبی کی طرف منصوب نہیں ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے بیٹے آپ کی طرف منصوب ہو جائیں اگر نبی کی بیٹی کے بیٹے نبی کی طرف منصوب ہو سکتے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کے بیٹے بھی آپ کی طرف منصوب ہو سکتے ہیں یہ جملہ سن کر کے اس نے سر جگا لیا یہ سازشیں نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی سازشیں تھیں بلکہ یہ سازشیں بنی عباس کے زمانے کی سازشوں میں سے بھی تھیں کہ وہ اسی بات کے اوپر کہ یہ ایمہ معصومین علیہ السلام فرزندان رسول ہیں بیٹیں ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے خلاف حارم الرشید نے بھی سازش کی مدینہ آیا حج کے لئے آیا تھا مدینہ بھی آیا پیغمبر کی زیارت کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یبن العم اے رسول خدا آپ پر سلام ہو اے میرے چچازار بھائی آپ کے اوپر بھی سلام ہو جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا اے رسول خدا آپ پر سلام ہو اور اے میرے بابا آپ پر سلام ہو حرون رشید کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا آپ ثابت کیجئے کہ کس طرح سے آپ رسول خدا کو اپنا باپ پر سغر کرتے ہیں ایک نقضی جواب میں آپ کی خدمت میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا پیش کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو جائیں اور تشریف لائیں اور تم سے یہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو تو تم کیا جواب دو گی اس کا چہرہ کھل اٹھا اس نے کہا کہ میں شوق سے میں پورے شوق سے اپنی بیٹی کی شادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دوں گا اور اس زمان کے اوپر فخر کروں گا افتخار کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے داماد ہو رہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا لیکن اگر پیغمبر تشریف لائیں گے تو مجھ سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتے اور مجھ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو یہ ان کی بیٹی کی بیٹی ہوگی جو محترم ہے اور جس سے قرآن کریم کی روشنی میں ازدواج کرنا حرام قرار لیا گیا ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے پدر ہیں اور وہ ہمارے آباب میں شمار ہوتے ہیں اور چونکہ وہ ہمارے آباب میں شمار ہوتے ہیں لہٰذا ہم انہیں اپنے باپ کی حیثت سے پکارتے ہیں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان سازشوں کو جن کے ذریعے پیغمبر اسلام نے ان سازشوں کو رد کیا ہے لہذا ابنائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہابیت کی یہ کوشش ہے کہ وہ ابنائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابنیت سے انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ فرزندان رسول نہیں ہے بلکہ فرزندان امیر المؤمنین ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاقیب کی نسل فاطمہ زہرہ نسل کوسر ہے نسل کوسر ایسی نسل ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء جناب آدم کی سلپ میں رہے تمام اوسیہ جو گزشتا تھے وہ جناب آدم کی سلپ میں رہے لیکن پیغمبر اکرم اور امیر المؤمنین بھی جناب آدم کی سلپ میں تشریف لائے یہاں تک کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی سلپوں میں تقسیم ہو گئے آپ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کو میراج ہوتی ہے اور آپ میراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور بہشت میں وہاں کے سیب وہاں کا سیب آپ کو دیا جاتا ہے آپ اسے تناول کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا نور آپ کی سلم میں منتقل ہوتا ہے دوسری روایت یہ ہے کہ جبرائیل امین لے کر کے آئے خان جنت اور جس میں جنت کے میوے تھے اور آپ نے انہیں تناول فرمایا نماز مغرب و عشاء کے بعد اور اس کے بعد مستحبات کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جبرائیل نے کہا اب یہ وقت مستحبات کے ادائیگی کا نہیں ہے جائیے اور اپنے گھر جائیے اور جناب خدیجہ القبرہ سے ملاقات کیجئے جناب خدیجہ القبرہ کے گھر تشریف لے آئے اپنے گھر تشریف لے آئے جناب خدیجہ نے استقبال کیا اور اسی شب نور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ منتقل ہوا اور یہ نور فاطمہ زہرہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ انوار الہیہ اس نور کے ذریعے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ میں منتقل ہوئے کہ یہ انوار الہیہ فاطمہ زہرہ کی ذات میں بھی منتقل ہو کر جب فاطمہ زہرہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو وہ پہلی کوثر کی تفسیر کی شکل میں امام حسن مجتبا صلی اللہ علیہہ دنیا میں تشریف لائے کہ جس کے اوپر آج ہم افتخار کرتے ہیں اور یہ وہ نسل طیب و طاہر ہے کہ جو صبح قیامت تک اپنے وقار اور اپنی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے دین باقی ہے ایمان باقی ہے قدریں باقی ہیں انسانیت باقی ہے تہارت باقی ہے نجابت باقی ہے محبت باقی ہے کرامت باقی ہے سخاوت باقی ہے عبادت باقی ہے عظمت باقی ہے انسانیت کو بقا حاصل ہوئی ہے اسی نسل طیب و طاہر کے ذریعے آج ہم آج کی خدمت میں امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس مبارک بات کے ذریعے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس مولود کی ولادت باسعادت کے اول فرزند فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں اس مولود کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات تمام کلمہ گوئیوں اور تمام انسانوں کو آفاتِ ارضی و سماوی سے پروردگار محفوظ فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اور بحق حسن مجتبا ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما اور دشمنان انسانیت کے تمام مکروح ارادوں کو نیست و نابود فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ التوافیر موسیقی